بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں آج آئے ہوں گوملی نیورسٹی سٹی کیمپس اور سائنس ڈپارمنٹ کے سامنے کڑا ہوں یہاں پر ہم ایک را میم کے ساتھ ہم بات کریں گے ایک را میم سے ہمیں انٹروی لیں گے فب کے حوالے سے کہ آج کل گرمی کا دور ہے تو گرم میں کون سی خواراک ہمیں کرنی چاہیے کون سی خواراک سے ہمیں پاریس کرنی چاہیے اس کے حوالے سے اب ہمارے ساتھ رہی ہے آخری تک تو ہم جاتے ہیں میم ایک را میم ایک را باب جو فور سائنس میں لیکچررشیب پر یہاں پر بچوں کو پڑھاتے تو ان سے ہم جانتے ہیں کہ سہت گرمی میں کون سی خواراک کرنی چاہیے کون سی اختیاطی تدبیر کرنی چاہیے سب سے پہلے میں تو آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں تینکیو سو مچ فور انوائٹنگ میں اور جیسا ابھی آپ نے فوڈ کی بات کی گرمیوں کی بات کی تو گرمیوں کا ٹیمپریچر رائز ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے فورٹی نائن ففٹی تک ٹیمپریچر جا رہا ہے اس موسم میں سب سے زیادہ جو مسئلہ آتا ہے وہ ڈی ہائیڈریشن کا آتا ہے تو ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم نے ڈی ہائیڈریشن کو کس طرح سے روکنا ہے یا کس طرح سے پریونٹ کرنا ہے اپنی باڈی کو ہائیڈریٹ کر رکھنا ہے تو سب سے زیادہ ہمیں پانی جو ہے اس کا انٹیک کرنا چاہیے کہ وارٹ جتنا زیادہ آپ کنزیوم کر سکتے ہیں وہ کریں پھر ایسے فورٹس ایسی ویجیٹیبل یوز کریں جس میں وارٹ کنٹینٹ زیادہ ہے علموہ سبھی جو فورٹس ہیں یا ویجیٹیبلز ہیں ان کے اندر وارٹ کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے مویسٹر زیادہ مانٹ میں ہوتا ہے تو ہم اپنی باڈی کو اس سے ہائیڈریٹ رکھ سکتے ہیں پھر گرمیوں میں جیسے ہیٹ آپ کے ایسا فیل ہوتا ہے اسٹرمک آپ کا ہیٹ اپ ہو رہا ہے تو اس میں آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ پروٹین ریچ اور فیٹ والی جو ڈائیٹ ہے اس کو آپ اوائیڈ کریں کیونکہ پروٹین اور فیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائم لیتی ہے ڈائیجیشن میں اور جو آپ کے کابز ہیں یا ڈائیٹری فائبر ہیں یا وارٹر ہے وہ اتنا ٹائم نہیں لیتا ڈائیجیشن میں اور دوسرا آپ کی باڈی کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے آپ کو ڈائیریا جیسے پرابلم ہو جاتے ہیں کول رہا ہوتا ہے تو اس چیز سے محفوظ رکھتا ہے اس کے علاوہ یہ میں بتائیے کہ یہاں پر زیادہ تر لوگ ہمارے جیسے لوگ مشروبات زیادہ تر پیتے ہیں تو مشروبات کون سے پینی چاہیے ہاں جی مشروبات کی جہاں تک بات آتی ہے تو گرمیوں میں سب سے بیسٹ ہے کہ آپ لیمونیڈ لیمون پانی جو ہے وہ یوز کریں لیمون آم مل جاتا ہے اور سستہ بھی ہے تو آپ اس کو ایزی لی اویل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوکمبر آ جاتا ہے کوکمبر مارگریٹا یا خودینہ منٹ مارگریٹا اس کو آپ پینے وہ آپ کو باڈی کا ہائیڈریٹ رکھے گا اس میں آپ کا ٹرمٹریجر جو باڈی کے اس کو منٹین رکھے گا ہے انوائرمنٹ کے لحاظ سے لاسٹ کوئیسٹن ہے کہ فوڈ فائزننگ زیادہ ترہ اس طرح گرمی میں زیادہ ترہ ہوتے تو ان کے لئے کوئی اختیاطی تدبیر کرنی چاہیے کہ وہ نہ ہے جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ہم آئیلی یا فرائیڈ آئیٹمز زیادہ لے رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ پھر ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے کونسی چیز کھانی ہے اور کس چیز کو ہم نے تھوڑا ٹائم لے کہ اس میں تھوڑا ٹائم دوریشن رکھنا ہے پھر کھانی ہے تو ہمیں یہی چیز کی جیسے گوشت وغیرہ ہے اس کو گرمیوں میں تھوڑا سا کم کر دینا چاہیے پروٹین ریچ ڈائیٹ ہے نرس ہو گئے آپ کے نرس کو تھوڑا سا کم کر دینا چاہیے پھر پانی کا کنزیوم ہم نے کس طرح سے کرنا ہے کہ کتنا ہم پروٹین لے رہے ہیں اس کے ساتھ کتنی ہی کنزپشن ہم نے وارٹر کی کرنی ہے یا جیسے وارٹر میلن ہے لوگ کیا کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں فوراں ساتھ میں وارٹر میلن کنزیوم کر لیتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا آپ کو گیپ دینا چاہیے پھر آپ کو کنزیوم کرنا چاہیے ہائیجین کا پروپر خیال رکھنا چاہیے کھانا جو ہے باہر سے لے کے کھا رہے ہوتے ہیں پروپر ہائیجین کا خیال نہیں رکھا جاتا تو اس وجہ سے جو ہے کوررا کے مجھ سے زیادہ ہوتے ہیں ہائیجین کا خیال نہیں رکھا کھانا جو ہے جی بلکل ناظرین جس طرح آپ لوگوں نے اکرمیم کی بات سنی کہ آپ لوگوں نے باہر سے کھانا نہیں کھانا آپ نے گر میں کھانا 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 ہے اس کے علاوہ آپ نے جو پروٹین کی جو ہزائی خوارا کے وہ آپ نے زیادہ تر نہیں کھانا آپ نے ہلکا سا خوارا کھانا ہے کمروین آلیا خان کے ساتھ سویلزلن داورٹ داورٹی ٹوینٹی ٹوار نیوز داری سمیل کا